بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل جو مختلف مسائل جو لوگوں میں ہوتے ہیں خصوصا جو جن کی عمر بڑھ رہی ہے ان لوگوں میں ایریکٹائل ڈس فنکشن، لاس آف لیبیڈو، خواہش کی کمی اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں تو اس کے لیے مختلف قسم کی دوائیوں کا سہارہ لیا جاتا ہے اور بہت دفعہ جو ہے تو یہ لوگ صرف اس بات پر انحصار کرنے لگ جاتے ہیں کہ ان کو کوئی دوائی ملے گی تو یہ ٹھیک ہوں گے جو جنرل ویل بینگ ہے اس میں مختلف قسم کی ایسی بیماریاں بھی ہیں کہ جن کے ساتھ اس قسم کی کمزوریاں آتی ہیں اور اس کا جو ہے تو نارملی دو تین طریقے سے علاج ہوتا ہے ایک طریقہ علاج تو یہ ہے کہ آپ کا سٹریس لیول کم ہو آپ منٹلی آپ فریش ہوں آپ فیجیکلی اچھی ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا استعمال کرایا جاتا ہے سو آج ایک ایسی دوائی کے بارے میں میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں اس کے انگریڈینٹس ایسے ہیں کہ جو کہ نہ صرف آپ کی جو سیکشول ہیلتھ ہے ایریکٹائل ڈس فنکشن ہے یا لاؤس آف لیبیڈو ہے خواہش کی کمی ہے یا پریمیچور ایجیکولیشن ہے یعنی وقت سے پہلے انزال ہو جانا یہ چیزیں جو ہیں اس کو بھی مردی نظر رکھتے ہوئے اس دوائی کی فارملیشن کی گئی ہے اس میں ایمپرویمنٹ آتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کی جنرل ویل بینگ ہے وہ ایمپرویو ہو جاتی ہے بات کرتے ہیں جناب ٹیسٹو فن ایف ٹیبلٹس کے بارے میں جس کے کانٹینٹس جو ہیں یعنی اس کے اجزاء اس میں جو سب سے پہلی چیز پائی جاتی ہے وہ ہے ٹرائبلس اب ٹرائبلس کے بارے میں میں آپ سے کئی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں کہ ٹرائبلس ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی سیکشول ویل بینگ اور اس کے ساتھ جو جنرل ویل بینگ ہے اس میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے ٹرائبلس جو ہے وہ ایک انرجیٹک ڈرگ ہے آپ کو انرجی دیتی ہے آپ کے سیلولر لیولز پہ جو ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں آپ کی باڈی میں اس کو پروموٹ کرتی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ کی سیل ڈیویزن ہو رہی ہے ہر ایک جو ٹیشیوز ہیں ان کے اندر اور خصوصاً جو ریپٹلی ڈیوائڈنگ سیلز ہیں جس طرح کے ٹیسٹیز وغیرہ میں جو سیمن بنتا ہے اور ساتھ سپرم سیلز بنتے ہیں یعنی سپرمیٹو جینیسز ہو رہی ہے اس کو جا کے ٹارگٹ کرتا ہے اور آپ کے ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بڑھاتا ہے سو ٹیسٹوسٹیرون لیول جب بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ جو میل ہیلتھ ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں ٹرائبلس جو ہے مختلف قسم کے اور جو ہارمونز ہیں باڈی میں سو ان کی جو پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے اس میں مددگار ثابت ہوتا ہے سو نہ صرف یہ کہ ٹرائبلس آپ کی جنسی صحت کے لیے بہترین ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو آپ کی جنرل ویل بینگ ہے آپ کی جو ہیلتھ ہے اس میں بھی بہترین کردار ادا کرتی ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹ ایکٹیویٹی پائی جاتی ہے انٹی انفلمیٹری ایکٹیویٹی پائی جاتی ہے اور اس میں جو آپ کے میٹابولزم کو پروموٹ کرنے کی جو ایکٹیویٹی ہے تو آپ کا میٹابولزم اس سے بہتر ہوتا ہے اور جو سیلز ریپیڈلی دیوائیڈ ہو رہی ہیں اور جہاں پر آپ کی مختلف قسم کی انزائیمیٹک اور مختلف قسم کی ہارمونل پروڈکشن ہو رہی ہے وہ اس کے ساتھ امپروو ہو جاتی ہے اور آپ کی جنرل صحت اور جو سیکشوال صحت ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے ساتھ ہی اس کا ایک اور کنٹینٹ جو ہے وہ ہے سیلینیم سیلینیم خواتین و حضرات جس طرح کہ آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں ہم تذکرہ کر چکے ہیں سیلینیم جو ہے وہ بھی بالکل جس طرح کے جو آپ کے سیلز ہیں آپ کی سیلولر ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی سیل ڈیویجن ہیں اور آپ کے ہر سیل کو اپنی ایکٹیویٹی برقرار رکھنے کے لیے جو انرجی چاہیے سو سیلینیم جو ہے اُٹھ سیلز کو وہ انرجی دیتا ہے اور انرجی پروڈکشن کرتا ہے اور آپ کے سیلولر لیول پر جو آپ کی پرسرومنس ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے اور آپ کے تمام ٹیشوز جو ہیں وہ بہتر سے بہتر پرسروم کرنے لگ جاتے ہیں جس میں آپ کی سکن شامل ہے آپ کے پتھے شامل ہیں آپ کی جو کارڈیک مسلز ہیں آپ کے جو برین ہیں ان ساروں پہ یہ عمل کرتا ہے اور آپ کی جنرل ویل بینگ کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سیکشوال ویل بینگ ہے وہ بھی امپروو ہوتی ہے پھر اس میں زنک پایا جاتا ہے زنک کے بارے میں بھی ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ زنک آپ کے ہر سیل ہر سیلولر لیول پر جو ایکٹیوٹی ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ زنک ایک ٹریس ایلیمنٹ ہے باڈی میں بہت کم مقدار میں پایا جاتا ہے لیکن اس کی ایکٹیوٹی جو ہے آپ کے سیلولر لیول پر بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے سیل دیویجن کے لیے آپ کے سیل کی انرجی پروڈکشن کے لیے آپ کی سیلولر انٹیگریٹی جو ہے یعنی سیل کی جو صحت ہے اس کو برقرار رکھنے میں زنک کا کردار جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے زنک جو ہے آپ کے باڈی کے ہر فنکشن پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس میں جو ہے تو آپ کے جتنے بھی باڈیلی فنکشن ہیں ان کو برقرار رکھنے میں زنک کا کردار جو ہے وہ بہت زیادہ ہے سو زنک آپ کی سکن آپ کی آنکھوں آپ کے بالوں آپ کے پٹھوں آپ کے جونوں ہر ایک ٹیشو اور ہر ایک جو سسٹم ہے ان پر اثر انداز ہوتا ہے اور ان کی ایکٹیویٹی کو جو ہے تو وہ بڑھاتا ہے اور پھر جناب بات آ جاتی ہے اس کا جو ایک اور ایلیمنٹ ہے وہ ہے وائٹیمن ای وائٹیمن ای کے بارے ہم تذکرہ کر چکے ہیں پوری دنیا میں اس کو بطور ایک انٹی آکسیڈنٹ استعمال کیا جاتا ہے سو جتنی سیلولر ایکٹیویٹیز آپ کی باڈی میں ہو رہی ہیں اور جتنے سیل میں ویسٹ مٹیریلز بنتے ہیں جنہ سیل میں جو سٹریس ریلیٹیڈ اور اس سے آپ کے سیلز جو ڈیمیج ہوتے ہیں آپ کی باڈلی فنکشنز کے حوالے سے جو آپ کے سیل میں ویر اینڈ ٹیئر ہو رہی ہے سو یہ انٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز جو ہے ان سیلز کی ویر اینڈ ٹیئر کو بھی روکتی ہیں ان کو کم کرتی ہیں آپ کا ایجنگ پروسس جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے اور سیلز کو انرجی ملتی ہے تو اس ویسے آپ کی جنرل ویل بینگ جو ہے وہ بہتر رہتی ہے سو بہت بہترین کمبینیشن کے ساتھ یہ دوائی مارکیٹ میں افیلیبل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف آپ کی جنرل ویل بینگ بہتر رہتی ہے بلکہ آپ کی سیکشل ہیلٹ جو ہے وہ بھی بھرپور طریقے سے آپ پرفارم کر پاتے ہیں اور آپ کی جو پرابلمز ہیں پریمیچور ایجیکولیشن کی لاؤس آف لیبیڈو کی اور اسی طرح ایریکٹائل ڈسفنکشن کی ان میں ایمپرومنٹ آ جاتی ہے اور آپ کی صحت جو ہے وہ بہترین رہتی ہے خواتی نظرات امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوں گی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لئے فائدہ مند ہے تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے بہت سا خیال رکھیے گا اللہ حافظ